کیا حال چالا یار گوڈ مارننگ آج کی ویڈیو بات کرتے ہیں کہ کیسے ایک اچھا رزو میں آپ کو ریلی ملین ڈالر کم ہوا سکتا ہے خاص کر آپ اگر H1B پہ میری طرح امریکہ میں ہیں تو اور یہ میرا خود کا لرننگ ایکسپیرینس ہے ایسا نہیں ہے کہ میں صرف تھم نیل میں منہیں ڈال دیا ہے صرف جیادہ ویوز لے کے آنے کے لیے میرے ساتھ اگزیکلی ہوا ایسے اور اور کافی سارے بھائیوں نے سوال بھی پوچھے ہوئے تھے کچھ میرے یوٹیب کے ویڈیوز میں کومنٹس ڈال کی کون سی جو 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 بوٹلس ہے وہاں پہ جا کے ہمیں اپلائی کرنا چاہیے اور وہ سب تو مجھے لگا اس ویڈیو میں تھوڑا سا لمبا ہوگا افکورس ویڈیو میں پورا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس میں تو آپ کے پاسہ کافیلال ٹائم نہیں ہے تو فیل فری to just put that in watch later and consider watching it whenever you have time ٹیک ہے تو سب سے پہلے یار اس ویڈیو میں ایک میں چیز بلکل ڈسکلوز کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ پچھلے تین سال تین چار سال سے میں پبلک کمپنیز میں کام کر رہا ہوں اچھے گا سے میں پیسے کمالتوں میرے کو ورک لائف بیلنس ملتا ہے لیکن اس سے پہلے بھی میں جب امریکہ میں آیا تھا تو اس سے آنے کے ایک دو سال بعد میں نے جاپ سرچ سٹارٹ کیا تھا یہاں پہ اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں وہ کیا کہتے ہیں آسمان سے ٹپکا خجور میں اٹھکا تو میں وہ نہیں چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ اگر میں یہاں سے جاؤں تو میں کسی ایسی کمپنی میں جاؤں جو کی بڑی پبلک کمپنیوں جہاں پہ میرے کو سٹاکس ملیں ورک لائف بیلنس اچھا ہو پیسے بھی اچھے کاسے ملیں کمپنی کے نام ہو بتاتے ہو کہ اچھا لگے کہ میں اس کمپنی میں کام کرتا ہوں ایسا اکٹرا تو اس لئے میں ہر سال وہاں پہ ہر چھے منہ میں ہر دین منہ میں بڑی کمپنی میں اپلائی کرتا تھا لیکن میرے کو کبھی بھی کال نہیں آتا تھا اور کئی بار تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا جو رزم میں ہے وہ اس جاب کے لیے ایپسلوٹلی میچ کرتا ہے پھر بھی میرے کو وہاں سے کال نہیں آتا تھا اور ہم شور آپ کے ساتھ بھی ایسا خوتا ہو گئی بار کہ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ تو میرا بلکل پروفائل میچ کر رہا ہے میرے لیے جاب بنی ہے اور پھر بھی آپ کو کال بیک نہیں آتا ہے وہاں سے تو میرے ساتھ بھی ہوتا تھا لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم بس آنکھ بند کر کے وہ سب کرے جاتے ہیں وہ کس نے کہایا نہیں کہ تو میرے ساتھ بھی وہ ہی ہوا میں نے کبھی ٹائم لے کے سٹیٹر جائز ہی نہیں کیا کہ سامنے والی کمپنی میرے کو جانتی نہیں ہے میرے ان کی باتچیت نہیں ہے میری شکل نہیں دیکھی ان کو میرے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے اوہر دین میرے رزیومے تو دہٹ میینس ایف آم ناوٹ گیٹنگ ایک آل بیک آفٹر اپلائنگ فر آئٹس پیسیفک جوک پوزیشن ان کو میرے رزیومے میں جو چاہیے تھا وہ نہیں ملا تو ایک رزیومے ہی میرا اور ان کا انٹریکشن اب تک تو تو میرے کو یہ فگر آؤٹ کرنے میں تین سال لگ گئے کہ یار آئی نیڈ ٹو ورک آن میرے رزیومے نہیں تو کیونکہ ایسا ہوتا نا کی بات کہنے کا یا پریزنٹ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے بات تو ایک ہی ہوتی ہے تو میرے کو سمہاو لگا کہ میرے رزیومے میں بات تو ایک ہی ہے میں وہی اپنا ایکسپیرنس دکھا رہا ہوں اپنی قابلیت دکھا رہا ہوں لیکن جس طرح سے میرے کو پریزنٹ کرنا چاہیے شاید میں نے اس پہ گھوار نہیں کیا اور تین سال میں ہر اپلائی کرتا رکھا ہی میری بات نہیں من رہی تھی تب میرے سمجھ میں آئے کہ یا وہ میرے کو جانتے نہیں ہے صرف میرا رزیومے پڑھے کے وہ نہیں کال کر رہے ہیں that means something is wrong with my resume اور میرا بھی رزیومے وہی تھا میں نے جنم پتری لکھی ہوئی تھی اپنی پانچھے پیجو کے اندر تو پھر میں نے بیٹھ کی طورا کافی help ملی پھر میرے کوئی calls آنے لگے شروع میں کچھ consulting company سے call آئے جو میں جانمیوچ کے جہاں پر نہیں جانا چاہتا تھا پھر finally میرے کوئی بڑی company سے call آئے اور ایسا نہیں کہ ایک کم سے کم دس بڑی company سے call آئے اور کچھ company سے بڑی سے تین تین بار call آیا الگ الگ position کے لیے تو finally میں ایک بڑی company میں غصا وہاں پر میں نے کچھ time کام کیا public company تھی اچھی company تھی فرم ہے وہاں سے کسی دوسری company میں نکل گیا جہاں میں آج کام کرتا ہوں اور اچھے خاصے میں پیسے کما لیتا ہوں تو پچھلے چار سال میں میں much more than million ڈالر کما چکا ہوں تو اور public companies میں normally لوگ چار سال کام کرتے ہیں کیونکہ normally جس stock ملتا ہے جو company کے shares ملتے ہیں ان کا جو vesting ہوتا ہے آپ کا ownership جب ملتا ہے تو وہ چار سال کے duration ملتا ہے اس لئے آپ دیکھو گئے جو normal جو بڑی public technology companies ہیں ان پر جو average tenure ہے جو لوگ وہاں پر رکھتے ہیں وہ لگ پک چار سال کا ہے تو ان کامپنیز میں ڈہائی لاک ڈالر کی سیلری it's like very easy if you include stock and base and bonus at 250 I would say it's pretty easy I think everyone gets it in these big technology companies اور میں نے ایک ویڈیو اور بنایا ہے یہ بڑی product technology companies کے compensation structure کو سمجھانے کے لئے so I'll link it somewhere if you have time consider watching it تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ڈھائی لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ ڈالر سال کے کما رہے ہو اور چار سال کے average tenure اگر ہے سو بیسڈ ڈیٹا پوائنٹ دیس رزیو میں can actually help you make more than million ڈالر right see how i made it تو یار رزیو میں بنانے کی بات کرنے سے پہلے let's take a step back جو کی میں نے بھی کہتا let's strategize اور میں دوہزار سات آٹ میں ایک تیکنولوجی ریکروٹمنٹ والی کمپنی میں کام کرتا تھا تھا اگر تو فائنلی کمپنی کو سبمیٹ کرتا تھا اور ہمارا بندہ اگر پلیس ہو جاتا تھا تو ہماری کمپنی کو کمیشن ملتا تھا جہاں سے ہماری سیلری نکلتی تھی تھوڑا سو امر کو وہاں سے آئیڈیا تھا تو ہمیں بتا جاتا تھا کہ جب میں ریکروٹر کہا جاتا نا کہ اگر کسی سے بھی آپ ڈیل کرنے جا رہے ہو تو پہلے اس کی اس کے کام کو سمجھ لینا چاہیے کیونکہ جتنا آپ اس بندے کا کام آسان کروگے اتنا ہی آپ کے لئے آسان ہوگا اس ریلیشنشپ بنانا یا اس کے لئے آپ کو آگے لکھے رزیو میں ہے اب ہماری مینجر سے نہیں من رہی ہے ہمیں لگا رہا ہے جاب چینج کرنا سیلری ٹھیک نہیں ہم وہ رزیو میں اٹھاتے ہیں آنخ بند کر دائس پہ جہاں بھی ہم اپلائی کرنا ہے ہر جگہ رزیو میں چپکا دیتے ریکارڈلیس آف کیا جاب ڈسکرپشن ہے کیا نہیں ہے ہلکہ فل کا ٹائٹل پڑا بس لگا دیا کہ ٹھیک ایر تھوڑا بات تو میچ کر رہا ہے گا اگر تو کوئی بات نہیں اس سے ہم نے اپنا کام آسان کر لیا ہمارے پاس ایک رزیو میں تھا ہم نے سب کو بانٹ دیا لیکن ان کا کام مشکل کر دیا تو وہ ہم نہیں کریں گے تو اس لئے پہلے ہم بات کرتے ہیں سمجھ نحنے کے لئے کہ ٹیکنالوجی ریکروٹر کا کام کیا ہوتا وہ کیسے کام کرتا تو دیکھو ہر کمپنی میں جب بھی جاب ریکوارمنٹ نکلتا ہے جیسے میری پروڈک ٹیم ہے میں پروڈک بنا رہا ہوں میرے پاس پانچ بندے میرے کوئی بندہ اور چاہیے تو میں اپنا انٹرنی ریکوارمنٹ وغیرہ ریز کروں گا اس کا بجٹ اپروو ہو گا اور ریکروٹمنٹ ٹیم کے پاس آئے جس کے اندر جاب ڈسکرپشن لکھا ہوگا چارٹیج لکھی ہوں گی ریکوارمنٹ وغیرہ تو ٹیکنالوجی ریکروٹر جو ہے اس کو ایسا نہیں کہ اس کے بارے میں سب کچھ پتا ہے کیونکہ وہ سافٹر ڈیویلوپر تو ہے نہیں ہے نا کہ اگر اس کو ڈیویلوپر پوزیشن کے لیے ہائر کرنا ہے تو اس کو سب کچھ پتا ہوگا کیونکہ وہ ریکروٹر تو ملٹیپل پوزیشن کے لیے کام کرتا ہوگا لیکن کچھ ایسے کیویڈز جرور ہوں گے جو اس ریکروٹر کو help کریں گے آپ کے ریزومی پڑھ کے assess کرنے میں کی کیا یہ بندہ پروسپیکٹیو فٹ ہے اس چیج کے لیے نہیں تو ہمیں یہ چیز ہی میں کلچرل فٹ ہوں یا نہیں یا سوشل ہوں یا نہیں تو اس طرح کی چیز ریکروٹر نوٹس کرتا اور اس کے بعد دیسائیڈ کرتا ہے تو ہمیں ریکروٹر کو وہ چیز دینے چاہیے جو وہ دیکھ رہا ہے نا سب سے پہلی چیز جو ہمارا رزو میں ہے ہم نے job description دیکھا ہمیں لگا کہ اس profile سے match کر تو نہیں کر تو ہم apply نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فائدہ نہیں ہے کوئی اپنا بھی time ویسٹ ہوگا اور negativity پہ آتی ہے کہ 20 نا اخری کیلئے apply کی call نہیں آیا بھٹ ہم نے یہ دہن نہیں دیا جب recruiter ہمارا رزو میں اس کے پاس جائے تو recruiter کو دیکھ کے لے گئے کہ اس کے پاس وہ چیزیں ہیں جو میرے کو چاہیے اور کئی جگہ recruiter ایک applicant tracking software ہوتا وہ بھی use کرتے ہیں جسے کی ورڈ بیز جب وہ resume اپنے database میں سرچ کرتے ہیں کہ show me resume which would have let's say xyz keyword تو resume اوپر آتے ہیں تو اگر آپ اس میں نہیں ہیں وہ keywords تو ہو سکتا ہے کہ resume سرچ میں آئے نا تو دوسری چیز میں یہ کرنی اور اب آؤں گا میں I'll show you my not my resume but the format that I have been using and I would recommend you to try it out if it works out for you too تو دوسری چیز ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہمیں سارے keywords mention کرنے ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہم social ہیں qualified ہیں اس job کے لیے اور دو چیزیں یہ ہو گئی دو چیز ان jobs کے لیے کیسے apply کرنا ہے یہ last میں بات کرتے ہیں پہلے میں رزومے کا format دکھاتا ہوں میں کون سا فالو کرتا ہوں جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لیفٹ اینڈ پہ تھوڑا ڈیٹیلز وگر ہیں یہاں پہ instead of your personal email I highly recommend کہ آپ کے اپنے ہی ڈومین پہ email ہو for example اگر آپ کا نام سنیل ہے تو maybe sunil at sunil kumar dot com i'm just making it up and mention your website and ideally have something on your website maybe few blog posts or videos because you need to show کہ آج کل talent ہو آپ کو پرانے جمانے والے talent نہیں ہو یہاں پہ آپ تھوڑا سا pattern break کر پاؤ recruiter کا ریکруیٹر کو 95% resume ایسے ملتے ہوں جہاں پہ gmail کی id اور یہ سب لکھا ہوتا جہاں پہ آپ website mention کر رہے اپنی domain پہ email mention کر رہے you will start breaking section یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جیسے میں نے بولا کہ ریکرویٹر تمہارا resume سات پیج کے جنم پتری ہوگی تو تم خود ہی پڑھنے بیٹھو کبھی اکیلی میں سات پیج کہ بھور ہو جاؤ گا تو کوئی ریکرویٹر تمہارے سات پیج کے resume کو پڑھنے والا ہے so attention span human beings کم رہت ہے so try to make your resume scannable within a few seconds person can decide let's consider this guy تو یہاں پہ یہ جو skills کا section ہے یہ بہت کام کرتا میرا دو پیج کا resume ہے اور یہ skill set کا section لگ 10 میں نے skill پہ mention کی ہوئی ہے تو these skills would be matching what they آپ ریٹ بھی کرنا چاہے لیکن جب آپ ریٹ کرو گے تو آپ اس میں ایسا نہیں آپ نے ہر ایک میں 5 سٹار ڈال دیا کیونکہ ایسا لگتا ہے بندہ hero بن رہا یہ human psychology کی حساب سے تو آپ اپنے آپ کو honestly ریٹ کرو جہاں پہ لگتا ہے کہ جیسے میں normally پانچ نہیں کرتا میں normally چار رکھتا ہوں ہر ایک اندر دوسرا کہیں پہ تین کیا کہیں پہ دو کیا حالان کی دو والے میں شاید ایک ہی رکھا تھا کیونکہ جیادہ دو والے بھی رکھنا بیکار تھا تو میں تین والے شاید دو رکھے تھے دو والے ایک رکھا تھا پانچ دی ہو ہیں یا ہر ایک دو دی ہو ہیں تو اس سے کیا جیسے رکھوٹر آپ کا پروفائل اٹھائے گا اس کو فٹا پٹ سے آپ کی سکلز کا کی ورڈ ہو جائے گا اور جو اپلیکن ٹریکنگ سوفٹویر کیونکہ اگر کی ورڈ ڈالے یہاں پہ تو وہ کی ورڈ کے بیس پہ آپ کا پروفائل رکھوٹر تک پہنچ پائے گا اور یہ کی ورڈ کیا ہوں گے یار again it really depends on your specific profile i can't cover everything in this video but if you just go to job description for the prospective job that you are planning to apply for اس میں آپ کو سارے کی ورڈ سیلی مل جائیں گے اور اس کے بعد رائٹ اینڈ سائیڈ پہ آتے ہیں یہ صرف جو رزومے ہے میں اس کا فارمیٹ آپ کو بتا رہا ہوں میں نہیں کہ آپ کو ایسے ہی بنانا پڑے گا for example اس بندی نے پروفائل میں لکھا ہوا experience self motivated I don't write it میں ایک اپنے رزومے کو change کیا شیئر نہیں کرنا چاہ رہا confidential کے کارن but I would recommend to use this format اور یہاں پہ جو پڑھائی لکھائی کی لائن ہے جو میں نے انیشلی مطلب even before my experience یہاں پہ میں نے focus کیا اپنی social contribution پہ کی for example جو میرے blog ہے میری ویب سائٹ ہے میرا جو یوٹیوب چینل ہے میرے profession سے related وہاں پہ میں social contribution دکھایا ہوا پھر میں experience دکھایا ہوا پھر میں اپنی certifications جو میرے profession کے اندر کی ہیں وہ دکھائے ہوئے ہیں so idea is when somebody would look at my resume they should get they should get a message کی بھائی باقی چیزوں میں میرے اور اب جب آپ کا resume بن گیا ٹھیک ہے اور somehow میرے کو لگتا ہے کہ آپ کو ایسا کوئی hire کرنا بندے کو جو آپ resume لکھ پائے میں personally try نہیں کیا بھٹ آپ کو اچھا بندہ مل سکتا تو 100-200 ڈاللر خرچ کرنے میں میرے ساب سے آپ کو جھجک نہیں نہیں چاہیے بکوز it can really help you end up making very good money تو but try ہمیشہ یہ کرنا چھے جب اس طرح کے اپنے role دکھا رہے گی rather than یہ لکھنے کی کی میں کیا کرتا ہوں یا کیا میں کیا ہے اس profile کے اندر try to show the impact ٹھیک ہے so for example help to achieve a 25% increase in sales revenue over the course of one year اس نے چھوڑ دیا بہت میں اس کے جگہ بہت تو میں اس chai yourself in the resume it should be short and concise just to have them be curious about you it should be like your landing page جہاں پہ آپ تھوڑا سا بتا رہے ہو باقی آپ بول رہو کی میرے سے باقی فون پہ بات کرو میرے بارے میں اور جان نا دو تھوڑا سا بتان چھے curiosity کے لیے that is it اس میں کہانی لکھنی نہیں پوری اور صرف اتنا ہی لکھو چاہے resume اس سے ایک page end up ہو اور maximum میرے حساب سے دو page سے زیادہ میرے کو لگتا نہیں ہے کسی کے time پڑھنے پڑھنے بیچ میں میرا دوست ہے وہ میرے کو refer کر دے میں نے بھولا ٹھیک ہے profile page بندے 8 سال کا آٹھ page resume تھا 20 سال کا experience تو اس نے پوری جنم پتری اس کے اندر لکھی ہوئی تھی کس کے پار time پڑھنے گا ٹھیک ہے تو to wrap this section and اس کے بعد بات کرتے apply کسے کرنا ہے break the pattern do things in your resume which recruiters usually won't see such as mention your website mention your email which is on your domain very easy to set up free میں مل جاتا آج کچھ domain کے laва اور skills والے section میں be very specific mention the skills that you see in the job description اس کے لئے pain do not think yarr si bhej دیتے hain nahi yarr tum mehnut نہیں karek so samanye wala bhi tumhye iasi treat karega so thoda sa edit make it appealing to that specific job description thoda change karke 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 or jab aap sara skill ka sections bana ho aap na aap ko rate karo or honestly rate karo try to do more fours just a little bit of threes and maybe ek dho wala jis saamne wala transparency chalke usse usko pata chalke ki bhanda aasa ni karek 5 man dho bhi dhiyan ho to this person knows where he or she stands ya usko kitna idea specific chiche ke bar kare me and you match karo jib right hand side pere aap nia lik na shuru karo try to show your social side ki tumhara social contribution hai chahe woh github pere kuch contribute kiya hai ya stack flow pere kia hai youtube pere ya blog hai usko bar aap experience lik to siraf ya lik nai ki how to do this ya kya kata kata subh 9 bajaj aata sham koi pere lunch kata ta woh samba kisiko interest nai hai try to show the impact that this is what I did give enough context and this is what it resulted in or kahe a ghar chota motor lik nai to ye bhi lik sakti ho ki mt la ya project me itna seamless nai gaya is interviewe kye chowd sakti hai to ye sab lik education pa jyada focus mt kur unless mh bhaut jyada kya 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 uwa education kya 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 last line mary second page pake chotty last line jis me lik kya 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 سے اگر توڑا ڈیفرنشیٹ کر لیں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا ایک ویڈیو پہ میرے بھائی نے ایک نئے کومنٹ پوچھا ہوا تھا کہ کون سے جو جاپ کے پورٹل سے وہ اچھے اپلائی کرنے کے لئے میرے حساب سے میں وہاں پہ جا کے اپلائی نہیں کرنا چاہیے آپ کو لینکڈین پہ فرسٹ آف آل آپ کو ایک کرائٹیریہ بنانا چاہیے کہ یہ جو پندرہ کمپنیز ہیں یہ میری ویش لیسٹ ہے کہ ان پندرہ کمپنیز ہوں گسنا چاہتا ہوں because they offer something that I value اور اس کے بعد ان پندرہ کمپنیز کی لیس بناو لینکڈین پہ جاؤ لینکڈین پہ اگر تمہارا پاس پریمیم سبسکرپشن ہے تو گوڈ ہے نہیں ہے تو ٹیک اٹرائل میں مجھا نہ ہے تو کنسل کر سکتے ہو فریٹرال ملتا ہے اچھا لگے تو ایک دو میں نے اس کو رکھ لو تھوڑے پیسے خرچ ہوں گے but I think it will be well worth اور اس کے بعد filter filter لگا کے اس کمپنی کمپنیز کے اندر ایسے لوگ ڈھونڈو جو تمہاری پروفائل سے relate کر پائے ہے نا کہ تم اگر developer ہو تو developer ڈھونڈو یا product manager ڈھونڈو تم اگر sales engineer ہو تو sales engineering manager یا اس طرح کے لوگ ڈھونڈو جو تمہاری پروفائل کو پڑھ کے تم سے connect کر پائے تو لینکڈین پہ ان سے connect کرو ان کا follow کرو ان کی جو وہ mention کرتے ہیں اپنی لینکڈین کے post مگرہ میں ان میں genuinely interest دکھاؤ اور when you make some sort of relationship then go and ask them hey i just looked at this job in your company and it absolutely matches my profile and i would love to apply for it i wanted to check if it's okay for you to refer me make it sound like you are asking for help don't just do this ki jaisi linkedin پہ connection request بھیja bandhinu تمہارا request accept کیا تم نے ڈال دیا hey can you refer me بھائی تم وہ تم کو report تھوڑی کر رہا ہے you need to make sure you you make people feel good تو at least when you are on the asking side تو اس طرح سون سے request کرو referral مانگو کیونکہ بڑی companies کے اندر اگر referral کے تھوڑے جاتے ہیں تو تھوڑا سا راستہ تمہارا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ internally بھی recruiters کو تھوڑا سا responsible رہنا پڑتا ہے internal referrals کے لیے کہ بھائی اس بندے نے resume refer کیا تھا تو اس بندے کو جا کے جواب دیں کیا اس بندے کا ہوا ہے یا نہیں ہوا versus آپ اگر directly جا کے apply کرتے تو وہاں پہ آپ کو کوئی خوچ خبر نہیں آتی کہ کہاں گیا resume کیا ہو اس کو پتا نہیں چلا تو آئی وڈ سے یہ آپ کرو کہ linkedin پہ جا کے تھوڑا relationship بنا کے لوگوں تھوڑا try to make it a strategy rather than پہلے میں کیا کرتا تھا میری manager سے بگڑ گئی بات ہو گئی کوئی ہے میرے کو کبھی ایک دم سے لگا میرے خرچے جاتا ہے دنگھا کم ہے تو میں ایک دنہ ہو گیا چوڑا ہو کے اور اس دن میرے کو لگا کہ نہیں میرے کو ناکری چینج کرنی اور مندلہ دلہ ہر جگہ پلائے گا میں شروع کر دیا یہ چیزیں یوشلی چلتی نہیں ہیں اور چلتی ہیں پھر ایسی ہوتی ہیں کہ آسمان سے خجور میں اٹکا میں دو بار یوز کر چکا ہوں یوالہ محاور آج تو instead of that try to make it a strategy try to take it as a long term approach not like a very long term but plan کرو جیسے آج آپ نے plan کیا کہ میرے کو اب چھے مینے کے اندر اندر job چینج کرنا اور اچھی کمپنی میں جانا ہے تو make a mind map and figure out کہ سب سے پہلا چیز تو یہ ہے کہ میرے کو یہ decide کرنا ہے کہ میرے لئے کون سا profession ٹھیک ہے جس میں ہوں وہ یا میرے کو کچھ اس میں improvement کرنا ہے میرے profession کے در میرے کو کچھ upgrades اگر کرنا ہے کچھ نیا certification کرنا ہے کچھ نئی version کے بارے ہم پڑھائی کرنی ہے etc so that base level میرے کو سب کچھ آگیا ہے دوسرا اب میرے کو ایک اچھا resume میں بنانا ہے اچھی companies کی list بنانی ہے linkedin پہ لوگوں کو add کرنا ہے اور اس طرح سے میرے کو apply کرنا ہے اور پھر final کی میرے کو interview کے لئے ایک مہنے پورا prepare کرنا ہے میں نے بھی کیا تھا interview کے لئے اپنے آپ کو prepare کی کیا کیا چیزیں پوچھی جاتی ہیں بڑی companies میں for example behavioral scales leadership scales problem solving scales other than your core scales which you will be doing everyday تو ان سب پہ تحری کرنا اور اس طرح سے پورے ایک strategy بنا کہ آپ اگر کروگے تو I'm sure you will find it like you will find a drastic change in the calls you would get or the job offers you would get پتا نہیں یہ کتنا ویڈیو آپ کے لئے helpful رہے گا بٹ ایک چیز میں certainly بول سکتا ہوں کی میرے ساتھ بھی جو ہوتا تھا میرا job scale match کرتا تھا لیکن میرے کوئی call نہیں آتا تو اس لئے نہیں آتا تا کیونکہ میں نے کبھی ریزمی پر اپنے فوکس نہیں کیا تا تو اور ایسا نہیں کی یہ کس silver bullet جو میں شو کر رہا ہوں اور بھی اچھے ریزمی کے فارمیٹ ساری سب آتے ہوں گے so the idea is not to just take this format and start using it without statorizing the idea is think about the recruiter think about his or her attention span and then mention something in your resume which makes it number one scannable of course تمہاری jobs جو description اس کو match کرنا چیئے scannable ہو try to break the pattern a bit and finally as everyone says تھوڑا سا impact دکھاؤ rather than تمہاری جو day to day کرتے اس کے ٹھیک ہے میرے بھائی اسی کے سال thank you so much if you have any comments maybe آپ نے ریزم use کیا ہو یا کوئی strategy use کی ہو جو آپ کے لئے کام کی ہو جو میں comment below so that جو چار ہمارے اور بھائی بہن ہیں H1B پہ جب comments کو پڑھیں تو سکتا وہ leverage کر پائیں ٹھیک ہے چلو اسی کے ساتھ thank you so much آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں H1B پہ leverage کرتے نہیں H1B نہیں ہے تو بھی مستی کرتے رہے انڈیا میں بھی آج موسیقی